اسلام علیکم فرنس آج مجھے ایک بہت ہی ضرورت پیش ہوئی کہ اس ٹوپک پر ویڈیو بنائی نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے بورڈ کے اگزیمز قریب آنے لگی ہیں میٹرک کے اگزیمز میں یہ کوئی دو تین منتھ رہے ہیں تو فرنس میں آج آپ کو ایک ایسا سٹائل بتاؤں گا پریزنٹیشن کا جس میں آپ بہت ہی شورٹیج ٹائم میں بہت ہی ایکسیلنٹ آپ پریزنٹیشن دیکھ سکتے ہیں اور آپ میں تھوڑی سے اور انفرمیشن اس میں میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے بورڈ کے پیپرز میں جب تک ہماری پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوگی جب تک ہمارا تمام رائٹنگ سٹائل اچھا نہیں ہوگا جب تک ہماری تمام کریٹاگری اچھی نہیں ہوگی تب تک ہم بورڈ میں فل مارکس لینے کی بلکل توقع نہیں رکھ سکتے ہمارے بورڈ کے جتنے بھی ٹوپرز آج رہ چکے ہیں یا آنے والے ٹوپرز کے لئے میں ایک مشروع ان کو دوں گا ایک ہنٹ دیتا چلوں گا کہ اپنا پریزنٹیشن سٹائل اچھا کریں اپنا رائٹنگ کا سٹائل اچھا کریں تاکہ ہمارا جو چیک کر ہو اس پہ اچھا اپریشن ہمارا ڈل سکے اور ہم فل مارکس لے سکے اور جب تک ہمارا پریزنٹیشن سٹائل اچھا نہیں ہوگا تب تک ہم فل مارکس نہیں لے سکتے آج میں آپ کو کچھ بہت ہی بہت ہی کم ٹائم میں ایک اچھی پریزنٹیشن بنانا سکھاؤں گا کہ آپ کتنے ٹائم میں اتنے ٹائم میں آپ مینیج کر کے آپ بہت ہی ایکسیلنٹ پریزنٹیشن دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرا چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچی جائے تو فرینڈ چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں کیونکہ ہمارا سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے سبجیکٹیو پارٹ کی طرف چلیں گے میں آپ کو آج وہ چیزیں بتاؤں گا دیکھیں ہم بہتی میکسیمم جسٹ ٹو منٹس میں ہم اپنی پریزنٹیشن بلکل کمپلیٹ کر لیں گے اور ایسی پریزنٹیشن دیں گے جس میں ہم فول مارکس لے سکتے ہیں تو فرینڈ دیکھیں ہم نے سبجیکٹیو پارٹ لکھ لیا آگے ہمارا کوئسٹن کیا ہوتا ہے سبجیکٹیو پارٹ ہے تو اس کے آگے ہمارا ہوتا ہے شورٹ کوئسٹن ہم نے پہلے کیا لکھنا ہے سبجیکٹیو پارٹ لگنا ہے اس کے آگے ہمارا شورٹ کوئسٹن ہوتا ہے کیونکہ پہلا بورڈ کی پیپر جو بھی پہلا کوئسٹن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شورٹ کوئسٹن تو اب ہم لکھیں گے شورٹ کوئسٹن یہ ہم نے لے سبجیکٹیو پارٹ اس کے آگے ہم نے کیا لکھا شورٹ کوئسٹن تو فرینڈ آگے ہمارا یہ دو سٹیپ تو ہوگے کلیر اقلا جو ہمارا سٹیپ ہوگا ہم اس میں لکھیں گے ہمارا جو بھی کوئسٹن ہوگا تھوڑا یہ درمیان میں لکھیں گے اس کے بعد تھوڑا سا ہم سائیڈ پہ کیونکہ ہمارا سب 1 ہوگا بورڈ میں تو ہم یہ لکھیں گے مجھے نمبر ون اور فرنز دیکھیں ہمارا سبجیکٹی پار بھی ہو گیا ہمارا شورٹ کوئسٹن بھی ہو گیا اس کے بعد کوئسٹن نمبر ون بھی ہو گیا اچھا اب ہمارا یہ بیسک پریزنٹیشن بہت ہی شورٹیج پریزنٹیشن ہم نے دے دی اور ایکسینٹ پریزنٹیشن دے دی آگے ہم جب نیکسٹ کوئسٹن پہلا کرنا ہے آپ نے جو بھی کوئسٹن کرنا ہو تو اس کے بعد آپ نے یہ ون لکھنا ہے تو فرنز اگر آپ یہی پریزنٹیشن سٹائے رکھیں گے تو انشاءاللہ بورڈ میں فل مارکس لینے کی امید ہوگی تو فرنز اس کے بعد ہم نے یہاں کیا لکھنا ہے یا جو بھی ہم نے اینیتنگ میتھرڈ ہم نے جو بھی فرن میتھرڈ لکھنا ہے تو یہاں ہم نے جو بھی اینیتنگ جو بھی کوئسٹن ہو ہم نے وہ کوئسٹن لکھی دینا اس کے بعد ہم نے یہاں جو اگزیمپل ہوگی ہم نے اس کے ریدہ سے ہیڈنگ دینی ہے یہاں ہم نے اگزیمپل دی پھر جہاں بھی جو بھی اگزیمپل ہماری ایک لائن کی ہو دو لائن کی ہو وہ دے دی تو فرنز یہ دیکھیں یہ اس کے بعد جو نیکس ٹیپ اگر آپ نے جو نیکس کوئسٹن یوز کرنا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک لائن چھوڑ گئے اس کے بعد دین یہ یہاں ٹو لکھنا ہے یہ ہمارا ہوا دوسرا کوئسٹن تو فرنز یہ بھی اس میں بھی یہ ہوگا کہ سیم وہی میتھرڈ ہم یا جو مرزی لکھ لیں جو بھی ہمارا دل کرے یا ہم لکھ لیں تو اس کے بعد میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے لائننگ کیسے لگانی ہے اچھا فرنز اب میں آپ کو لائننگ کا تھوڑا سا بتاتا چون لائننگ کیسے آپ نے لگانی ہے یہاں سے ہم نے یہ موٹا ٹک پکڑنا یہ والا اس کے بعد ہم نے اس کے نیچے ایسے لائننگ لگاتے جانی ہے یہ ایک موٹی لائن اس کے بعد یہ یہاں سے ایک بھریک لائن اس کے بعد پھر یہاں ہم نے ایک موٹی لائن لگانی ہے اس کے بعد پھر یہ بھریک لگا تو یہ فرنز دیکھیں ہمارا یہ کمپلیٹ ہو تو فرنز دیکھیں یہ میں نے آپ کو بیسک چیزیں بتا دیا کیسے ہم شورٹ کوئیسٹن یہ ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب ہم فرنز چلیں گے لونگ کوئیسٹن ہم نے لونگ کوئیسٹن کیسے اٹیمٹ کرنا ہے تو فرنز اب ہم لکھتے ہیں لونگ کوئیسٹن شورٹ کوئیسٹن ہوں جیسے میں نے آپ کو تریقہ بتایا سیم ویسے ہی آپ نے کیا جانا ہے اس کے بعد قویسٹن نمبر ٹو لکھے پھر ون ٹو تھری پھر ایسے سیم وی اگزیمپل جو بھی آپ نے ایڈنیٹن ایڈ کرنی ہو اس کے بعد فرنز ہم آتے ہیں کیسے ہم نے لونگ کوئیسٹن کرنے ہیں تو فرنز دیکھیں اب ہم لونگ کوئیسٹن فصلی تو ہم نے یہاں کیا لینا ہے لونگ کوئیسٹن کے ہم نے ہیڈنگ دے دینی ہے یہ دیکھیں فرنز ہم نے یہاں پہلے ہیڈنگ دے دی لوگ کوئیسٹن کی اس کے بعد فرنز دیکھیں ہمارا جو بھی پارٹ ہوا ہم نے لکھنا ہے یہاں درمیان چاہیے ہم سائیڈ پہ لکھ رہے ہیں ہم یہاں لکھیں گے پارٹ ون یہاں ہم ہیڈنگ دے دیں گے پارٹ ون کی اچھا اس کے بعد ہم نے یہاں جو ہمارا پہلے ہوتا ہے اے پارٹ یہ ہم نے یہاں ہیڈنگ دے دی اے پارٹ کی تو فرنز ایسی دیکھیں یہ آپ نے لوگ کوئیسٹن لکھ لیا اس کے بعد ہی ہم نے لکھ لیا پارٹ ون اس کے بعد ہم نے یہاں لکھ لیا اے اے پارٹ جب ہم نے لکھ لیا اس کے بعد ہم نے نیکس پروسیزر سیم وہ ہی کرتے یعنی یہاں لکھتے یعنی آگے پھر جو بھی ہمارا اب یہاں بھی ہم لائننگ لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارا اور اچھا امپریشن پڑ جائے تو فرنز دیکھیں یہ ہمارا تکرمی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ میں نے تمام آپ کو جسے کٹیگری بتا دی کیسے ہم بورڈ میں بہت ہی بہت ہی شوٹیج ٹائم میں ہم نے بہت ہی ایکسینٹ پریزنٹیچن دے دی تو فرنس دیکھیں میں نے تھوڑا سا تفصیل سے تھوڑا سا آہستہ آہستہ کیا تاکہ آپ کو ایکسینٹ سمجھ آسکے لیکن جب ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے اس میں جسٹ ٹو منٹس لگیں گے کیونکہ میں نے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا تھا اسی لئے میں نے بلکل آہستہ آہستہ لکھا اور بلکل آہستہ آہستہ لائننگ لگائی تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھائے لیکن فرنس آپ نے یہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ جسٹ ٹو منٹس میں ہماری یہ تمام پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو فرنس ماری ویڈیو کو لائک کریں سبکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اب جازہ دیجی اللہ حافظ